مدھ پی دیش میں ہم دیکھ رہے ہیں خبر ٹی پی نیوز چلی ہم بات کرتے ہیں آج کی ابھی تک کی مدھ پی دیش کی دس بڑی خبروں کی جس میں پہلی بڑی ثورت ہے وہ باز کے جام پر محمد ڈاکٹر نوانی آدھو کا گروہ اور پورپ پرواز پر گوالی ہے آمن ہوا اس دوران انہوں نے بیوانگت طلب پر برس پرساس نکھ ادھکاریوں سے سرکار کے پرادنے کتاب والے اگلی بڑی خبر ہے جوالپور سے جہاں پر ڈیجے کی آواز اس سمائے قرد بیدی ہونے کے ساتھ سواست کے لیے جان لیوا ہو گئی ہے اس جنہیت کو دیکھتے ہوئے ہائی کورٹ میں ایک یاچکہ دائر کی گئی ہے راجنیت کے جلوس سے لے کر دارمی کی یو جنیا آیوجن ہوں آج کل ڈیجے کو تیج آواز میں بجانے کا پرتلن ہے تیج آواز میں ڈیجے بجانے سے لوگوں کے سواست پر برا اثر پڑ رہا ہے اگلی بڑی خبر ہے بھوپال سے جہاں پر مخمدی ڈاکٹر معانی آدھوں نے کہا کہ سمیتن مول پر سویابین کی خریدی سکوار سے چندہ سو کیندروں پر ترانب ہوگی سبھی سمبندی تدھیکاری سویابین اپارجن کی کاروائی سمدیدن سیمتہ سے کریں انہوں نے کہا کہ جنہ سرکار دوار نیدارتی ماترہ کے عطیزت سویابین کا اپارجن پردے سرکار کرے گی اگلی بڑی خبر ہے بھوپال سے جہاں پر مخمدی ڈاکٹر معانی آدھوں نے مدب دیش کی پراغتی کے لیے نیت نئی سوگات دینے کے لیے پردانبندی نائند موڈی کا حدہ سے آبار مانا ہے انہوں نے گروہ دیشتہ میڈیا کے مادیم سے کہا بھوپال پرواز کے دوران مخمدی ڈاکٹر معانی آدھوں سے سو جانیاں بیٹھ کی مخمدی ڈاکٹر معانی آدھوں نے سوڑ شریفوں کے دوران مخمدی ڈاکٹر معانی آدھوں سے سو جانیاں بیٹھ کی سال اور پسٹ گچھا سے پندیس پردیف مشرا کا شواگت کیا اور آشیواد لیا کلی بڑی خوار ابوبال سے جہاں پر پنچایت ایوان گرامیڈ بکاس ایوان سرم منتری پہلا سن پٹیل نے جن جاتی چھتروں کے گرام سوا کو سسط بنانے میں مہتفور بھونکا کا نروان کہنے والے پیسر مویلائزرز کا ماندے چار ہزار سے بڑھا کر آٹھ ہزار کہنے کے لیے پردانبندی نائند موڈی اگلی بڑی خوار ہے گوالیا سے جہاں پر سار میں اگڑے کچھ دنوں میں بسکتے ایوان اتبسکت بیقتیوں کی آگمن کے دوران گوالیا ریلوے اسٹیشن پر سرکچت ایوان سوگم آبا گوان بیوستہ بنانے کے ادیش سے کلیکٹر روچکا چوہان ایوان پولیس ادیرچت دھرمی سنگھ نے گروہار کو گوالیا اگلی بڑی خوار ہے گوالیا سے جہاں پر کوسل بکاس ایوان روزگار راج مطلی غتم تینوال گروہار کو ڈاکٹروں سے جڑے ہوئے ایک اہم ماملے میں سنوائی کرتے ہوئے ہیلتھ کمیشنر اور ڈائریکٹر میڈیکل ایڈوکیشن کو نوٹس جاری کیا ہے اچھ نیالہ نے سنوائی کے دوران دونوں ادھکاریوں سے پوچھا ہے کی آخر کیوں مد بیدیس میں ایم بی بی ایس کی پڑھائی کے بعد ڈاکٹروں کو پوسٹنگ دینے میں ڈیر سال کی دیری کی جا رہی ہے دوستو یہ تھی آج کے ابھی تک مد بیدیس کی دس بڑی خبریں جو ہم نے آپ لوگوں کو سنائی ہم آنگے دیکھتے ہیں مد بی دیس کے کیا کچھ نئے اپ ڈیٹ آتا ہے با تمام خبریں ہم آپ کے سامنے بہت سی جلد لے کر آئیں گے دوستو ابھی کے لیے نمسکار بہت سی جلد ملتے ہیں مد بی دیس کے نو اپ ڈیٹ کے ساتھ موسیقی